بلٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے جونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ سامنے آنے پر ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا کیا ہے؟ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا آپ کو بتائیں کہ چھونیا میں چار بچوں کو بدفریلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے جس پر ملزم سہیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے سیکیورٹی کے سخت ترین علمات کیے گئے ہیں اور اس حیوان صرف انسان کو جو ہے بدفیلی کے الزامے اس کے بعد یہ معاملہ ہے اور ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے کاروائی کا باقائدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کیا گیا تھا اس ملزم کی جانب سے جس کا نام سحیل شہزاد ہے جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چنے کے جونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے عدالت پیش کر دیا گیا ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لدالت پیش کر دیا گیا ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے پولس کا ایک اچھا یہ ریزلٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے اس ملزم کو گرفتار کرنے میں پولس نے اپنا رول ادا کیا ہے اور آخر کار چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کے معاملے میں یہ گرفتار ملزم سحیل شہزاد کو پہلے گرفتار کیا گیا اور اب جسمانی ریمانٹ کے لدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے کچھ مناظر بھی اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی سخت ہے اور اسی سیکیورٹی کے حصار میں اس ملزم کو عدالت پیش کیا جا رہا ہے حیوان صرف یہ انسان ہے جس نے چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کیا پولس جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد اب اس کو جسمانی ریمانٹ کے لدالت پیش کر دیا گیا ہے ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جب بلکل مناسبی ہم آپ کو اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دکھا رہی ہیں ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جونیا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا چار بچوں کو اس ملزم نے جس کا نام سوہل شہسات ہے بدفیلی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اسی معاملے پر ملزم کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس موقع پر کس طرح سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ ملزم سوہل شہسات کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے ملزم سوہل شہسات کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کے معاملے میں گرفتار ملزم سوہل شہسات کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصدادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے مناظر اپنے سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی حصار میں اس ملزم کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ انسان ظاہری طور پر نظر آتا ہے لیکن حیوان صرف اس طرح کے انسان جنہوں نے اس طرح کے معاملات میں عمل دخل کیا چار بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا بدفیلی کا نشانہ بنایا اس کے بعد قتل کر دیا پولیس اس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہی اور اب آج اس کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ سک سیکیورٹی حصار میں اس ملزم کو عدالت پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر اس کیس کی شنوائی ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ملزم کا انجام کیا ہوگا چار بچوں کو بدفیلی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اس سیوان صرف انسان ہے جس کو آج انصداد ملزم سوہل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ ہے اور ملزم کو سک سیکیورٹی حصار میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے آپ مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پولس کی بھاری نفری بھی اس موقع پر تائینات ہے اور اس ملزم کو آہات عدالت کی طرف لے کر جا رہی ہے جب بلکر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے سیکیورٹی نے حصار کیا ہے اس ملزم کا اور آہات ہے عدالت میں کچھ ہی دیر میں اسے پیش کیا جائے گا چونیا میں افسوس ناغوا کیا پیش آیا تھا چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کیا گیا تھا اسی ملزم کے جانب سے جسے سیکیورٹی حصار میں عدالت کے اندر لے جایا جا رہا ہے ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم کو سک سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور استدا کی جائے گی اس کے جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے اس درندہ صفت انسان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے حوالے سے استدا کی جائے گی کہ اس کا جسمانی ریمانٹ ہے جو کہ منظور کیا جائے پولس کامیاب ہو گئی اس ملزم کو گرفتار کرنے میں ملزم سحیل شہزاد کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت پیش کیا گیا ہے اور سک سیکیورٹی حصار میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت ہے جس نے پیش کیا ہے اس ملزم کو چونیا میں چار بچوں کو بت فیلی کے بعد قتل کیا گیا تھا اسی ملزم کے جانب سے جسے پیش کیا گیا ہے عدالت میں جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے اور ملزم کو سک سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں اور سخت ترین سیکیورٹی حصار میں ہی اسے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور ملزم کو آپ کو بتاتے چلیں کہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت جہاں پر پیش کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کیس کے حوالے سے سماد کا آخاز ہوگا اس صدا کی جائے گی جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے ملزم سوہیر شہزاد کے اور ملزم کو سکس سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اسی معاملے پر ہمیں جوائن کیا ہے یاور شادری نے یاور شادری بتائی گئے اس دنندہ صرف ملزم کو پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں کاروائی کا آخاز اور سماد کا آخاز کب تک ہوگا جی برکل سانے چونیا میں ملوث جوہاں درنگا جو شخص ملزم سوہیر شہزاد کو جہاں وہ انصداد دہشتگردی خصوصی عدالت میں جو سکس کیورٹی حسار میں جو وہ پیش کر دیا گیا ہے انصداد دہشتگردی خصوصی عدالت میں جاگردی افضل قیون خان وہ ملزم کی جسمانی ریمانٹ پر جہاں وہ ملزم کی جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی جائے گی کیونکہ گزشتہ روز وزیرالہ پنجاب نے بھی پریس کانفر میں ملزم کی گرفتاری کی تردید کی تھی جس کے بعد جب وہ آج ملزم کو جہاں وہ عدالت میں پیش کر دیا ہے ملزم کی جو اطرافی بیان کی جو ریکارڈ کی جو کافی ہیں جو سٹیٹمنٹ ہے اسی وہ بھی عدالت جو اجت کے روپے پیش کی جائے گی کیونکہ ملزم کو جہاں وہ جو ایجنسیاں انہوں نے گرفتار کیا تھا ملزم کا جو ڈی این ای ٹکٹ ہے وہ بچوں کے کفروں سے میچ کیا گیا تھا جس کے بعد ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد پھر تختیش کی گئی اور ملزم نے اپنا اطرافی بیان جو وہ بھی پولیس کو ریکارڈ کروا دی جو ریپورٹ ہے وہ بھی انسادتہ شدید کی خصوصی عدالت کے جاج عبدالقیون خان ان کو پیش کی جائے گی اب سے جو سمال شروع ہو گیا اب سے کچھ اب سے کچھ دیر بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا جی اب سے کچھ دیر بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا جج کے روبرو اس ملزم کو پیش کر دیا گیا ہے بہت شکریہ یاوچہو دی آپ ہمیں سوالے سے اپٹیٹ کرے تھے بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے پارک شریلنکا تیوینڈی کرکٹ سیریز شریلنکا کے خلاف سیریز کے لیے قومی تیوینڈی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کرکٹ کے بارے میں لیکن ایک بات پھر سے بات کریں گے چار بچوں کے ساتھ بدفیلے کے بعد قتل کے معاملے میں جس ملزم کو انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ ہے اور عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روز کا ریمانٹ دے دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم کو سکھ سیکیروٹی میں انصداد دہشتگدی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور یہ خصوصی عدالت جہاں ملزم کو پیش کیا گیا ہے پندرہ روز کا ریمانٹ دے دیا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ چونیا میں چار بچوں کو بدفیلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے ملزم کو سکھ سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا چونیا میں چار بچوں کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے کے معاملے میں اب فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت کے جانب سے عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اس تیز کے حوالے سے جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے ایک اچھی اس لحاظ سے پولیس کی پرفارمنس بھی ہے جس کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنے میں پولیس کامیاب رہی اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اب عدالت نے اس ملزم کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے جو بلکل پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ ہے جو کہ اس ملزم سحیل شہزاد کا منظور کیا گیا ہے ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور چونیا میں چار بچوں کو بتفیلی کے بعد قتل کیا گیا تھا اس دنندہ صفت ملزم کی جانب سے جس کا نام سحیل شہزاد ہے عدالت نے اب فیصہ سنایا ہے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا گیا ہے ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا تھا سخت سیکیورٹی حسار میں اسے پیش کیا گیا تھا عدالت میں اور عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ چونیا میں شار بچوں کو بتفیلی کے بعد قتل کرنے کا یہ معاملہ ہے اور عدالت نے ملزم سحیل شہزاد کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جب الکل ملزم کو سخت سیکیورٹی میں لے جائے جا رہا ہے مناظر اپنے سکرنز پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاس سری لنگا ٹی ٹوینٹی گرگٹ سیریز کے حوالے سے سری لنگا کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹی ٹوینٹی گرگٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبا اولحق نے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا اس پر مزید جان لیتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز بتائی گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصبا اولحق نے سری لنگا کے خلاف ونڈے سیریز کے بعد سولہ رکنی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے آج ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اور جو ٹیم ہے ایک ونڈے ٹیم اس میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں اوپنر عابد علی کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپر محمد رزوان اور امام الحق جو ہیں انہیں ٹیم سے ڈراب کیا گیا ہے جبکہ عمر اکپل اور احمد شہزاد کی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ آل اونڈر فہیم اشرف جنگوں کو ورلڈ کپ سے پہلے قومی سکوارڈ سے ڈراب کیا گیا تھا ان کی واپسی ہوئی ہے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں آج ونڈے کھیلنے کے بعد تیسا ونڈے کھیلنے کے بعد دونوں ٹیمیں کل لاہور پہنچیں گی پاکسن کرکٹ بورٹ کی جانب سے اعلان کرتا جو سکوارڈ ہے سولہ رکنی پاکسن کا اس میں سرفراز احمد کپتان بابر آزم نائو کپتان ان کے ساتھ ساتھ فخر زمان آصف علی حارس سہیل بابر آزم شامل ہیں اس کے علاوہ عثمان شنواری اماد وسیم شداب خان فاسبول وحاب ریاض محمد آمیر ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی پانچ اکتوبر کو قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے ساتھ دوسرا ٹی ٹوینٹی ساتھ اور تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ نو اکتوبر کو کھیلا جائے گا دونوں ٹی میں کل لاہور پہنچیں گی جبکہ چار اکتوبر کو دونوں ٹی میں قدافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی اور اسی روز اس ٹی ٹوینٹی سیریز کی اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں وزیراعلا کا پاک شرلنکا ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ ایڈیشنل چیٹ سیکیٹری داخلہ نے سیکیورٹی پلان کے بارے میں بریفنگ بھی دی ہے تیرہ ہزار چارس سو سولہ پولیس اور سیکیورٹی اہل کا سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے وزیراعلا کو یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ شائکینے کرکٹ کے لیے نو پارکنگ ایڈیاس بنائے گئے ہیں شائکین کے لیے سٹیڈیم تک لے جانے کے لیے شٹل بس سرویس چلانے کا فیصہ کیا گیا ہے اسمان مصدار کا اس موقع پر کہنا ہے کہ شائکینے کرکٹ کے لیے 68 بسیں چلائی جائیں گی دونوں ٹیموں کے کھلاریوں کو باکس سیکیورٹی دی جائے گی اور میچز کے پرامن نکات کے حوالے سے تباہم ضروری اقدامات کیا جائیں گے وومنز بگ بیش لیگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چنینگ کہ ندہ دار کا موہدہ ہو چکا ہے آسٹریلی وومنز بگ بیش لیگ میں پاکستان کی کریٹر کا موہدہ ہو چکا ہے پاکستانی آل راؤنڈر دار لیگ کی ٹیم سیڈنی تھنڈر کی نمائندگی کریں گی جبکہ ندہ دار پانچ اکتوبر کو لاہور سے آسٹریلیا روانہ ہوں گی بگ بیش وومن لیگ اٹھارہ کتوبر سے آٹھ دسمبر تک کھیلی جائے گی دوسری جانب رانہ سناؤلا نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست زمانت میں این ایف کے تب تیشی افسر کو خریق بنایا گیا ہے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت پر سخت تنقید کرتا رہا ہوں اور تنقید کرنے پر منشیات سمگلنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے منشیات سمگلنگ کے مقدمے میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی آ جائے یہ بھی استعداد کی جا رہی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ جیل میں نواز شریف مریم نواز سے ملاقاتوں پر پابندی کا یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ سے ملاقاتوں پر پابندی کا نوٹس لینے کے مطالبے کی قرارداد ہے جو کہ جمع کرواتی گئی ہے لیگی ایم پی اے سمیرہ قومت کے جانب سے قرارداد اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے قرارداد کے اگر مطن کی بات کریں تو اس میں لکھا ہے کہ لیگی کارکنوں کو چار ماہ سے قائد سے ملنے کی جازت نہیں دی جا رہی حکومت انتقام کی آر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلا ورزی کر رہی ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ رسولیڈی کے ملازمین کا کلم چھوڑ احتجاج جاری ہے بورڈ کے اجلاس میں مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں پنجاب بھر کے ایک سو باون ارازی ریکارڈ سینٹرز بند ملازمین احتجاج کے لیے باہر نکل آئے اسی حوالے سے جانتے ہیں سید فخر ایمام سے جی فخر بتائیے گا جب بلکل یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ ریکارڈ اٹھارٹی کے ملازمین ہیں جو کہ سرویس سٹرکچر اور دیگر جو ان کو مسائل ہیں اس حوالے سے مسائل کے وجہ سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور بلکل اپنے جو دفاتر سے کام چھوڑ کر یہاں پر دھرنا دی ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے یہ اپنے کاموں پر واپس نہیں جائیں گے مزید ان کے کیا مطالبات ہیں کیا مسائل ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کہ یہاں پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے کیا مسائل ہیں آپ کے اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ جی سلام علیکم جی آج ہم نے احتجاج ریکارڈ بھی کروایا ہے اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس اتھارٹی کو اس کا عمل کے عمل لائے ہوئے اور ابھی تک نہ ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں چاہے وہ سنٹر کے ہیں چاہے ہمارے ہیٹ آفیس کے ہیں نہ ان کو مستقل کیا ہے نہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور ایون کے ڈیلی ویڈیز کے ہیں نہ ان کو کوئی کنٹریکٹ لیٹر دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا کال ایک بورڈ کی میٹنگ تھی جس میں ہمارے پنجاب کے سارے کمیشنر تھے ٹھیک ہے وہ آیا اور انہیں ہمیں لولی پاپ دیا لولی پاپ دینے کے بعد وہ واپس جلے گئے اور میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے ایک کمیٹی آپ کو ایک منہ باب بتا دے گی کیا ہے ہم نے کیا گیا وہ ایک لولی پاپ ہی تھا تو ہمیں ہمارا صرف یہ ہے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک کٹھے ہوئے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مستقل طور پر ریگولر کیا جائے ہمارے ڈیلی ویجن ملازمین کو کنٹریکٹ لیٹر دیا جائے اور اس کی باز یہ ہے کہ ہمارے تنخوہوں میں اضافہ کیا جائے آج ہم نے پنجاب کے سارے سننٹر کو بند کر دی ہے اور ہیڈ آفز بھی بند ہے اور اگر ہمارے جو اقدار میں بیٹھ ہوئے ہیں سی ایم صاحب سے ہمارے ریکویسٹ ہے ہمارے ڈی ساب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیزمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان سے ریکویسٹ ہے ہمیں مستقل کریں اگر مستقل نہ کیا گیا تو ہم ڈیلی بیسس پہ ہمارے یہ ایڈ آفز بھی بند ہوگا اور ایمن کے ہمارے سارے پنجاب کے سن بھی بند ہوگا ہے باقر امام آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلیں ناگاہ کر رہے تھے آپ کو برائے راست لیے شلیں گے سیکرٹی انجومن تاجران نئی میر کی تاجران اماؤ کے حملہ نیوز کانفرنس آرہی ہے ملک پھر کے تاجروں کا نو اکتوبر کو اسلام آباد کے جانے مارچ کا اعلان کیا گیا ہے ہمیشہ تاجروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستو السلام علیکم ابھی آپ نے سارا پروگرام جو نو تاریخ کے حوالے سے ہونے والا ہے وہ میر صاحب کی زبانی سن لیا ایڈیشن صرف یہ میں کرنا چاہتا ہوں اور یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں دکاندار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شنوائی نہیں ہوتی اور جو بڑے ہمارے لوگ ہیں لیڈر ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کو حل کروا کر آرام سے بے جاتے ہیں اور ہماری کوئی دادرسی نہیں کرنے والا آپ سب لاہور کے تعلق رکھنے والے ہمارے تاجران نائی میر کی تاجران مانک کے ہمرا نیوز کانفرنس آپ نے ملاحسہ کی آپ کو بتائیں کہ ریڈی سی کے تین اربن روٹس بند کرنے کا معاملہ ہے جس پر وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے نوٹس لے لیا ہے روٹس بند کرنے کی وجہات اور انکوائلی کے لیے ساتھ رکنے کمیٹی کام کر دی گئی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں اسمان علیم سے جی اسمان بتائیے گا بلکل لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے لاہور کے تین اربن روٹس بند کیے گئے جس کی نشاندہ ہی سیٹی فارٹو ٹو نے کی تو اس پر اب وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے نوٹس لیتے ہوئے وضاحت طلب کر لیا اور اس حوالے سے ساتھ رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس میں وزیرے ٹرانسپورٹ سیکٹری ٹرانسپورٹ سیکٹری پی این ڈی اور اس سمیت سی او ال ٹی سی سمیت دیگر عدد دران جو ہیں وہ شامل ہیں جن سے یہ وضاحت طلب کی گئی ہے کہ لاہور میں یہ تین اربن روٹس کیوں بند کیے گئے اگر اسے قبل کی بات کی جائے تو کچھ سال قبل لاہور میں اربن روٹس پر چلنے والی بسیس کے تعداد تین سو پچاس تھی جس میں سے اب ذرائع کے مطابق دو سو پچاسی بسے نکارہ ہو گئی جس پر اب صرف پینسٹ بسے جو ہیں وہ لاہور کے مختلف روٹس پر چل رہی ہیں جس کے ویاسے شہریوں کو گھنٹوں بس ٹاپس پر بسوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بسیس کے تعداد بھی کم ہے اور اس کے علاوہ دیگر روٹس جو ہیں وہ بھی بند کیے گئے ہیں تو یہ تین روٹس جو کہ بند کیے گئے ہیں اس پر سی ایم پنجاب عثمان بزدار نے وضاحت طلب کی ہے اور اس کمیٹی کا اجلاس وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کی زیرستدارت سیکرٹیریٹ میں میکمہ ایسین جی ایڈی میں منقض ہوگا اور جس میں یہ ساتھ رکنی کمیٹی وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت دے گی کہ لاہور میں یہ تین روٹس کیوں بند کیے گئے اگر لاہور میں تمانتر بند روٹس کی بات کی جائے تو ان کی کل تداد جو ہے وہ سولہ ہو چکی ہے جس میں آٹھ اربن روٹ اور آٹھ سب اربن روٹس شامل ہیں دوسری جانب جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے سات ارب کے فنڈز تحال جاری نہ ہو سکے پینڈی کی منظوری کے باوجود محکمہ خزانہ نے تحال فنڈز جاری نہ کیے موجودہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے اٹھاون ارب مختص کیے گئے ہیں بائیس ارب کے فنڈز جاری کرنے کے حکم کے باوجود پندرہ ارب ہی جاری ہوئے جنوبی پنجاب کے لیے ایک سو تنتالیس ترقیاتی سکیمز منظور کی گئی ہیں جنوبی پنجاب کی دو سو پچاس ترقیاتی سکیمز تحال منظوری کی منتظر ہیں پنجاب حکومت کے ایک منصوبے کی شفافیت پر سوال یا نشان اٹھ گیا ہے انکواری سوالے سے شروع کر دی گئی ہے انکواری کمیشن کی یزمان سے احمد پور شرکیہ تک سڑک کی توسی پر انکواری شروع کی گئی ہے وفا کی انکواری کمیشن نے مہکمہ پلاننگ انڈیویلیپمنٹ سے سوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے جبکہ سیکرٹری پی اینڈی کی سڑک کی توسی کے منصوبے کی وضاحت کی گئی سڑک دو روئیہ کے کرنے اور ٹرافک ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیر سنت اسلام اقبال کی زیر ستارت سرمایہ کاری ووڈ آفیس میں اجلاس ہوا ہے سنتی زونز میں انفرسٹرکچر کی فرامنی کے امور کا سوائے سالی آ گیا وزیر خزانہ مقدوم حاشم جواب وقت سیکرٹری مواصلات نے شرکت کی جبکہ پنجاب کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بنا دیا ہے وزیر سنت نے ایسا دعویہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک ارب ڈالر سے زائد کی نئی سرمایہ کار آ چکی ہے اسلام اقبال نے ان خیالتیں اظہار کیا جبکہ سنتی زونز میں عالمی میار کا انفرسٹرکچر فرام کیا جا رہا ہے وزیر سنت نے ان دمام تر باتوں کا ذکر کیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سموک کا خطرہ برقرار ہے محکمہ محلیات نے انٹی سموک سوارڈ تشکیل دے دیا ہے سموک سکوارڈ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے گا آلود کی پھیلانے والے انعاصر کے خلاف کا علوائی ہوگی وزیر محلیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ باوریزوان کا یہ کہنا ہے کہ سموک سینیمٹک کے حوالے سے تیاریاں مکمل کرنے گئی ہیں وزیرالہ پجاب کی جانب سے مختلف اسامیوں کے لئے افصران کے انٹریویوز کیے گئے ہیں اور انٹریویوز دینے والوں میں ظلفکار احمد گھنمن ساجد زفردار نادر جتھا شامل ہیں سلام اللہ عمر جعوید اور دانش افضال نے بھی وزیرالہ پنجاب کو انٹریویو دیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیرالہ پنجاب کی جانب سے مختلف اسامیوں کے لئے افصران کے انٹریویوز جاری ہیں انٹریویوز دینے والوں میں زلطہ کار رحمت اور دیگر بھی شامل ہیں صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عدل شیخ کی اجازہ مچودری کے گھر آمد ہوئی ہے پارٹی کے تنظیم امور اور ملکھی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا کریا ہے اجاز چوتری نے حلیم عدل سے ان کی والدہ کے انتقار پر افسوس اور فاتیہ خوانی بھی کی ہے صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عدل شیخ کی اجازہ مچودری کے گھر آمد ہوئی ہے اور اس موقع پر انہوں نے ان کی والدہ کے انتقال پر اسارے افسوس کیا ہے سینٹ میری سکول اور جامعہ بید القرآن کے طلبہ کی ڈینگی ووک اور علامہ آسیم مختون فادر ندیم فرانسیس نے شرکت کی مزید جان لیتے ہیں شارک ندیم سے جی شارک جب بلکل قومی کمیشن برائے بہن المذائب مقالمہ کے زیر اعتمام ڈینگی کے حوالے سے آگائی فرام کرنے کے لیے ووک کا نکات کیا گیا جس میں سکول اور مدرسے کے طلبہ ہیں انہوں نے شرکت کی سینٹ میری اور جامعہ بید القرآن کے طلبہ ہیں انہوں نے شرکت کی اور لوگوں میں آگائی فرام کی ہمارے سے سکھ موجود ہیں فادر ندیم فرانسیس ان سے بات کرتے ہیں قومی کمیشن برائے بین المذائب مقالمہ کے زیر تمام علماء اکرام اور مسیح رہنماؤں نے مل کر سکول اور مدرسوں کے بچوں کی دینگی ووہنگی ووک کا اعتمام کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو اویر کریں انہیں اگاہ کریں کہ کس طرح وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم مل کر حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینے چاہوں گا آج قومی کمیشن برائے بین المذائب مقالمہ کے طاقت اس دینگی کے خلاف اوئرنس واق میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل دائن او دواؤن اوکمہ کال الرسول علیہ السلام کائنات میں خدا نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا اس نے دواؤ اور علاج بھی ساتھ پیدا نہ کیا تو دینگی کا سب سے بڑا جو علاج ہے اور اسے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ جیسے علامہ آسم اخدوم صاحب اور فادر ندیم صاحب بھی اتا رہے تھے کہ تمام مذائب کے اندر طہارت اور صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو علامہ اکرام مساجد میں خطبات جمعہ میں صبح و دروس قرآن میں لوگوں کو صفائی کی اویرنس دے رہے ہیں کہ دینگی سے بچنا ہے تو اپنے گھر کو ساف رکھو جی بالکل دینگی سے بچنا ہے تو گھر کو ساف ستر رکھنا ہے مفصید عاشق حسین کا بھی کہنا تھا کہ جو علمہ اکرام ہے وہ اپنے دروس میں اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ جمعہ میں سرلنگن ٹیم کا دورہ لاہور اور سی سی پیو نے قیام گاہ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر نے ہوتیل میں سیکیورٹی انتظامات کا از خود مائنہ کیا ہے جبکہ ڈی آئی جی شفاق خان سی ٹی او اور ایس ایس پی آپریشنز کی اس موقع پر موضوع تھے سرلنگن ٹیم کی سیکیورٹی پتائینات پولیس افسران کو ضروری ہدایات دی گئی مہمان ٹرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے تمام پہلوں کو مد نصر رکھے سی سی پیو کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے کذافی سٹیڈیم تک روٹس کا سربرا لاہور پولیس نے کذافی سٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات چیک کیے ہیں سربرا لاہور پولیس کے انکلوشیرز پر نفری کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی گئی ابھی آپ کو بتائیں کہ تیسرا ساؤت ایشن وہ شاکنگ فور ریفری جیوری کورس اختتام پسیر ہو گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ جیوری ریفری کورس میں ساؤت ایشن ممالک سے چھانوے ریفریز نے حصہ لیا ریفری کورس میں پاکستان کے ساتھ رکنی ریفری پینل نے شرکت کی ندیم قیسر محمد اشراک شفیو رحمہ ڈاکٹر جل فقار محمد درفان نے بھی شرکت کی جبکہ کورس کے نگرانی ساؤت ایشن ووشو فیڈریشن سیکیٹری اور روچر عبدری کھانے کی لاہور ایڈوکیشن بورٹ کے سالانہ انٹر کالیج سپورٹس کا آغاز ہو گیا ہے لاہور بورٹ سکواز چیمپنشپ میں بھی شہر بھر سے چھے کالیجز کی ٹیمز نے حصہ لیا اسی حوالے سے جانتے ہیں وسیم احمد سے چیف وسیم احمد لاہور بورٹ کے ذریعہ تمام سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو چکا ہے آج سکواز جو تھے اس کے مقابلے مرکت ہوئے تھے جس میں پنجاب کالیج نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ جو گورنمنٹ کالیج لاہور ہے اس نے دوسری جبکہ سپیریر نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور بورٹ کے سپورٹس آفیسر خالد صاحب خالد صاحب بتائیے گا تمام کھیلوں کے مقابلے آپ نے اب انعقاد کروا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں اب اس سال کتنا نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا تیس ستمبر سے یہ شیڈول شروع ہوا ہے اور پہلی گیم ہم نے انٹر کالیجر سویمنگ کروای ہے آ یہ دوسری گیم تھی اور لاہور بورٹ چوبیس گیم کروایے گا اور ماشاءاللہ اس بار سویمنگ میں ہمارے پاس پہلے چار پائنٹ ٹیمیں آتے ہیں اس بار ساٹھ ٹیمیں آئی ہیں اور سکواش میں بھی اس بار چھے ٹیمیں آئی ہیں اور میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار زیادہ سپورٹس میں دلچسپی رہی جا رہی ہے اور کالجز کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو رہی ہے جی یہ تھے خالی صاحب ان کا کہنا ہے کہ اس مردبہ سپورٹس میں تمام کالجز کی جانب سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالجز کی جانب سے زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے اور تقریبا جو گیمز میں پارٹیسپیشن ہیں وہ بڑی ہے جس کے بعد اچھے جو پلیئرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں امید کی جا سکتی کہ یہی جو پلیئرز ہیں جو کہ سٹوڈنٹس ہیں یہی پاکستان کا بہت شکریہ